آگے پڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی ہے وفاقی وزیر کی جانب سے کہا گیا کہ پچھلی حکومت کی نالائی کی ناہلی اور غلطیوں کی سزا عوام کو نہیں دے سکتا مریم مورنگزیب کی جانب سے کہا گیا کہ مہنگائی کی ستائی عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کر دیا ہے پچھلی حکومتوں کی نالائی کی ناہلی اور غلطیوں کی سزا عوام کو نہیں دے سکتے مریم مورنگزیب کی جانب سے کہا گیا مہنگائی کی ستائی عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم مورنگزیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کر دیا ہے پچھلی حکومت کی نالائی کی ناہلی اور غلطیوں کی سزا عوام کو نہیں دے سکتے مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے ہیں مریم مورنگزیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کر دیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کیپیٹل ٹیوی شاکر عباسی سے جی شاکر عباسی بتائیے گا دیکھیں وفاقی وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی جو سمری ہے وہ مسترد کر دی ہے مریم مورنگزیب نے کہا کہ پچھلی حکومت کی بتنی نلائکی ناہلی اور کفاش غلطیوں کی سزا عوام کو نہیں دے سکتے آئی ایم ایف کے ساتھ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی سخت شرائط قرض حاصل کرنے کے ایویس عمران خان کی صاحب کا حکومت نے تائے کی تھی مہنگائی سے ستائی اور ندھال عوام پر مزید بوجھ نہ ڈالنے کی حد تل امکان کوشش کی جاری ہے جی شاکر عباسی بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے